اے گیز، بلکم دو میرے یوٹیوب جینلل گرین روبٹاپ میرا نام حسن علیہ اور آج ہم بات کریں گے کیسے پارٹنگ میکس کے بارے میں جو کہ میں نے اپنے سیکلنٹس، ہورٹیا اور کیکٹس کے پلانٹس کے لیے ہوتی ہے جہاں تک کیکٹس اور ان پلانٹس کے سیکلنٹس کے پلانٹس کے پلانٹس کے لیے بات ہے تو ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں بڑھا لیں جائے کہ ان کے پلانٹس میں پانی جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑانی ہونا چاہے کیونکہ اگر ان کے پورٹنگ مکس پر پانی کڑا ہو گیا تو ان کی روٹس جو ہیں وہ کر جائیں گے سپیشلی جو ہیں سیکرنٹ جو ہیں یہ پورٹنگ مکس میں نے تقریباً ایک سال پہلے بنایا تھا اور اپنے پلانٹس پر یوز کیا تھا اس کا ریزلٹ میں اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا اب بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس پورٹنگ مکس کے انکریڈنٹ کے بارے میں اس پورٹنگ مکس کے لیے بسی لیے جو میں یوز کروں گا اس میں سے ہم لوگ use کریں گے سینڈ جو کنسکشن سینڈ ہے آپ ریویٹ سینڈ بھی use کر سکتے ہیں سی اور بیس سینڈ نہیں use کرنے اس میں کیونکہ نمک ہوتا ہے آپ کو چارکل use کرنا ہے جو کوئلہ ہوتا ہے اس کو پاورٹر فارم میں use نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں اس کے فارم میں آپ کو use کرنے اور آپ کو use کرنے ہیں پمسٹھون 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 بیسی لیے چھوٹے چھوٹے سے پتھٹ کے ہوتے ہیں یہ بیسیلی فارم آف گلاس ہے لیکن یہ گلاس ہے نہیں اس کا سائنٹیفک یوز مجھے نہیں پتا لیکن یہ اس میں ایبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے تھوڑا سا پانی تھوڑی ٹائم کے لیے ابزورب کر لیں اور اتنا ہی پانی پلانٹس کجھے جتنا اس کو چاہیے پورٹنگ میکس کے لیے ہمیں جو ہے ان کی ریشو جان لینا بہت ضروری ہے ہمیں بیسیلی ففٹی پرسنٹ سینڈ لینی ہے جو ہماری کنسکشن سینڈ ہے آپ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کوئلہ لینا ہے چارکول ہے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہی آپ کو پرمسٹر لانی ہے آپ ان کو کوٹ کے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی یوز کر سیتے ہیں پرمسٹرین کی آلٹرنیٹیف ان کا بیسے پاورٹر فارم یوز نہ کی جائے گا خالی پتھر جو وہ یوز کی جائے گا وہ بھی ان کے سیم ہی ہوتے ہیں اگر اس کا آلٹرنیٹیف آپ کو نہیں مل رہی ہے آپ کو نہیں مل رہے تو آج کل یہ کسی بھی گارڈنگ شاپ میں آپ کو ایزی لی مل جاتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ اس کی آلٹرنیٹیف جو ہیں وہ ایٹ کا چورا جو ایٹ کے جو پتھر ہیں وہ یوز کر سیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اب ہم فیلحال اس کا دیکھتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے سینڈ جسا ہم یہ لے لیں گے تو پارڈم نے سینڈ لے لی اور اور ون پارٹ اس کا چارکول یوز کریں اور ون پارٹ پامل سٹون اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہمارا پارٹنگ مکس بلکل ریڈی ہے ہم نے اس کو چی طرح سے مکس کر لیا اب اس پارٹنگ مکس کو ہم یوز کریں گے اپنے ایک سرکولنٹ پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کے لیے یہ میں پاس ایک سیڈم کا پلانٹ ہے اس کو نکالیں گے بہت ہی دھیان سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ کہیں جو ہے وہ کٹ نہ جائیں یا ٹوٹ نہ جائیں کیونکہ ان کی روٹس ہیں وہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں آپ کو بہت ہی دھیان سے اس پلانٹ کو نکالنا ہے جتنے بھی ہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی اس کو اس کی پورٹنگ مکس میں اسی پورٹنگ مکس میں پہلے ایک سال پہلے لگایا تھا ہم اس کا ایک پلانٹ کے ایک پورٹ لیں گے چھوٹا ہم ہمیشہ چھوٹے پلانٹ میں ہی پورٹس میں لگاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں بلکل بھی چانس نہیں لینا کہ یہ جو پلانٹس ہیں سیکلونس کے اس کے پورٹنگ مکس میں پانی رہ جائے تو چھوٹے جو پورٹس ہوتے ہیں وہ اسی لئے یوز کی جاتے ہیں تاکہ زیادہ پانی سوے رہ نہ سکے اب ہم اس کو فیل کریں گے اس پورٹنگ مکس سے اور اس کو بہت ہی دھیان سے اس کو ہم نے اس میں لگا دینا اسے لگا دیئے اور اب اس کو ہم پانی دیں گے تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ پانی اس میں بلکل بھی سریح نہیں کیا کیونکہ یہ پورٹنگ مکس بنائیں اسی لئے کہ پانی اس میں بلکل بھی سریح نہیں کیا کر سکے آپ بھی سپورٹنگ مکس یوز کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کافی سارا جو اچھا ریزلٹ ہے وہ ملے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے ایک سال پہلے اپنا ایک سال پہلے لگایا تھا میں نے ٹھیک ہے اور تقریبا دو ماہ پہلے مجھے اس کے اتنے پپس ملے کہ مجھے وہ یہ میں آپ کو اس کے پپس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ اس کے پپس ہیں یہ دو ماہ پہلے میں نے اس کو لیدہ کیا تھا سارے پپس کو یہ بھی اچھے کافی گروہ ہو گئے میں ایونکہ دو ماہ پہلے ہی جب میں نے اس کو دوبارہ ریپورٹ کیا تھا اس میں دیکھے گا یہ چھوٹے چھوٹے پپس اور نکل رہے ہیں یہاں پہ اور یہ بھی بھی پورٹنگ مکس ایم ہی ہے آپ بھی یہ پورٹنگ مکس یوز کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ کا کیا ریزلٹ آتا ہے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو ضرور لائک کی جائے گا اوکی جی اللہ حافظ